نوشکار دوستوں میں ہوں ایڈوکیٹ مکیش بھگڑیا سواغت کرتا ہوں آپ کا آپ کے اس یوٹیوب چینل پر یدی آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھی آپ بیل آئیکن بیوشے دبا لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میرے پرتیک ویڈیو کی جانکاری آج میں کچھ سوالوں کے جواب دوں گا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک سسکرائب نے یہ پوچھا کہ وکیل کتنی طرح کے ہوتے ہیں how many type of advocates تو میں اس سوال کا جواب دیتے پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وکیل کے بھل ایک ہی ہوتا ہے ایک particular ایک specialized ہو جاتا ہے کب ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی میں جانکاری دوں گا لیکن سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ وکیل وہے ویکتی ہوتا ہے جس نے لوگ graduation کی ہو یعنی لوگ میں graduate ہو چکا ہو آپ بھی ہو سکتے ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں یا تھرڑ پرشن بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ لوگ graduate ہیں تو آپ ایک وکیل ہے اور آپ نے جو بھی شمندر بی سی آر ہوتی ہے یعنی جو بھی بار کاؤنسل آف انڈیا ہے اس کی جو بھی شاکہ ہے راجستان میں بی سی آر ہے بھاراستر میں بی سی ایم ہے تو ان میں registered کرا لیا ہے as a advocate کی روپے وہے ویکتی advocate ہیں پہلے تو آپ یہ جان لیں اب آپ کا question تھا کہ advocate کتنی طرح کے ہوتے ہیں تو دیکھیں اب یہ جان لیں یعنی جو بھی advocate کے روپ میں registered ہو چکا ہے تو جیسے جیسے اس ویکتی کے پاس میں یعنی جو بھی advocate کے روپ میں registered ہوا ہے اس ویکتی کے پاس میں جو بھی وکیل ہے ان کے پاس میں جیسے جیسے کوئی کام آتا ہے ویسے ویسے وہ اس کام کو کرتا جاتا ہے یعنی اس کے پاس کوئی civil کام آتا ہے تو وہ civil کو کرتا ہے یا پھر اس کے پاس کوئی criminal file آتی ہے revenue کی آتی ہے تو ان کو بھی بک کرتا رہتا ہے یہ شروعاتی دور ہوتا ہے advocate کا شروعاتی دور میں وہ پرتیک پرکار کی فائلوں پرتیک پرکار کی قیشوں کو لیتا ہے اور ان کا نستارن کرنے پر ان میں بطور عدیوقتہ پیر بھی کرتا ہے لیکن کچھ سمیں ہوتا ہے جب وہی وقتی جو بھی نیا نیا پریشر آیا تھا اس میں اور کچھ سمیں اس کو ہو گیا اور کچھ فائلیں ان کے پاس اچھے سے ہو گئے ان کو لگا کہ ہاں مجھے اس سیکٹر میں آگے بڑھنا چاہیے اس سیکٹر کی فائلیں میرے پاس زیادہ آ رہی ہیں تو ایسی دشاں میں وہی ایڈوکیٹ اپنے آپ کو ایک سیکٹر میں ہی اسپیشلائز کر لیتا ہے کہ ہاں مجھے اس سیکٹر میں ہی آگے بڑھنا ہے ادروایز مجھے فائل نہیں لینی ہے کیونکہ یہ خود نے ڈیفائن کیا ہے انہوں نے کہ یہ کوئی ٹائپ نہیں ہے ایڈوکیٹ کے یہ انہوں نے خود نے تیہ کیا ہے کہ مجھے اس سیکٹر میں آگے بڑھنا ہے حالانکہ ایڈوکیٹ سبھی پرکار کا ہوتا ہے انہوں نے کوئی بھندہ نہیں ہوتی سیوائے کس بکس ہیں ان کو یوز لینا پڑتا ہے کوئی بھی ماملہ ہو کسی بھی پرکار کا ہو اگر کسی ایک ماملے میں اچھے سے پیر بھی کر سکتا ہے تو دوسرے ماملے میں بھی کر سکتا ہے چاہے وہ ریونی ہو یا کریمنل ہو بس کس بکس کا سارا لینا پڑتا ہے لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ فائل زیادہ آنے لگ جاتی ہے ایک پرٹیکولر جیسے کریمنل کی آگے تو کریمنل کا لینے لگ جائیں گے سیویل کی آگے سیویل کا ریونیو کی تو ریونیو کی تو ایک اسپیسلائز اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تاکہ ہی اپنے جو بھی سورسز لگا سکے ایک سیکٹر میں لگا سکے اپنی میند جو بھی لگانی ہے فیلال ایک سیکٹر میں کر سکے اور اس میں آگے بڑھ سکے ادروائز کسی الگ سیکٹر میں چلیں گے کریمنل میں چلیں گے ریونیو کی فائل زیادہ آتی ہے تو کریمنل میں جلیں گے تو الگ سے ہمیں سورسز لگانے پڑیں گے الگ سے بکس خریدنی پڑے گی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں وہ کچھ ٹائم بھی نہیں بل پاتا ہے کیونکہ ان کے کیس ہی زیادہ آنے لگ جاتے ہیں تو پہلا تو یہ ہوتا ہے اب میں موسٹلی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ایڈوکیٹ جو کی ایڈوکیٹ نے خود نے طے کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ جان لے کہ جو کریمنل ماملے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کریمنل لویر جو سیویل ماملے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے سیویل لویر کریمنل ماملے اور سیویل ماملے کیا ہوتے ہیں سنسپٹ میں بتاؤں گا دیکھیں کریمنل ماملے وہ ہوتے ہیں جو کی اپرادک سمندیت ہو یعنی اب کسی اپراد سے سمندیت ہو یادی کسی ویکتی نے کوئی اپراد کیا ہے کسی ویکتی کے چاٹا دیا ہے اسے بندوق سے گولی ماری ہے اسے گرا دیا ہے کسی شمپتی کو نقشان پہنچایا ہے تو یہ ہے کریمنل ماملے تو اس پہ اپرادک کاریوائی چلتی ہے تو یہ کریمنل ماملے ہوگے یدی کسی ادھکار وشیش کو تیہ کرانا ہو جو کسی بوکھنڈ کو لے کے ہو کسی جمین کو لے کر ہو کسی پد کو لے کر ہو تو یہ ہے سیویل ماملے یدی یہی ادھکار وشیش کسی اگریکلچر لینڈ کے شمند میں ہو تو یہ ہے ریمنیو ماملے یدی کوئی ادھکار ہے یدی آپ کے اوپر کسی نے کوئی کلیم کیا ہے اور وہ انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ ہے تو یہ ماملہ ہو گیا انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کا تو اسی پرکار وکیل بھی الگ الگ ہیں کریمنل کیسے کو ہینڈل کرتے ہیں کریمنل لوئر سیویل کیسے کو ہینڈل کرتے ہیں سیویل لوئر اگر کوئی آئیٹی ماملہ ہے اور کسی وقتی نے سپیسلائز کیا ہے اپنے آپ کو کہا مجھے آئیٹی میں ہی بڑھنا ہے آگے تو پھر یہ ہوگا آئیٹی لوئر یدی کوئی انکم ٹیکس کا ماملہ ہے اور انکم ٹیکس کا کوئی وقیل ہے تو انکم ٹیکس لوئر ریمنیو لوئر اسی پرکار کئی سپیسلائز ہیں جتے زیادہ سیکٹر ہیں اتے زیادہ سپیسلائز ہے اس سیکٹر میں لیکن آپ بیسک روپ سے یہ مامل لے گئے کریمنل لوئر سیویل لوئر ریمنیو لوئر آئیٹی لوئر انکم ٹیکس لوئر انڈسٹریل رسپورٹ لوئر یہ لوئر کے پرکار ہوتے ہیں جو کہ خود لوئر نے تائی کیے ہیں کسی پرکار کے کہیں بھی یہ لکھا بانی ہے کہ لوئر کا یہ پرکار ہے کسی بھی بکس میں یہ چیز مینسن نہیں ہے یہ لوئر نے خود نے تائی کیے ہیں کیونکہ ان کے پاس کیسوں کی سنکھیا اس پرکار ہو گئی ہے اب دوسرا میرے پاس کیوشن آیا کیا کوئی کریمنل لوئر کسی سیویل ماملے کو لڑ سکتا ہے یا پھر کوئی سیویل لوئر کسی ریمنیو ماملے کو لڑ سکتا ہے تو دیکھیں جیسے ہی میں پہلے سوال کا جواب دے رہا تھا اس سمیں بھی میں نے اس بات کو بتایا میں ایک بار دوبارہ سے آپ کو وستار سے بتا رہا ہوں اس بارے میں دیکھئے کوئی بھی لوئر ہوتا ہے وہ لوگ ریجویٹ ہونے کے بعد بنتا ہے اپنے آپ کو سماندھت اسٹیٹ کی جو بھی بار کاؤنسیل ہوتا ہے اس میں ریجسٹرڈ کرواتا ہے اس کے بعد میں وہ دیرے دیرے پریکٹس کو اسٹارٹ کرتا ہے اور شروعاتی دور میں سارے ماملے وہ لیتا ہے تو جب شروعاتی دور میں سارے ماملے کو وہ ہینڈل کر سکتا ہے اور بعد میں اگر وہ پرٹیکلر کسی سیویل فیلڈ میں چلا گیا اور سیویل لوئر کے روپ میں جانا جانتا ہے تو کیا پھر وہ وہ کریمنل ماملہ ہینڈل نہیں کر سکتا بگتائدہ وہ کر سکتا ہے وہ ریوڈیو ماملہ بھی ہینڈل کر سکتا ہے اگر کوئی سیویل لوئر ہے تو وہ کریمنل ماملہ بھی ہینڈل کر سکتا ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یعنی کوئی سیویل لوئر ہے تو اس وقتی نے یعنی جو بھی سیویل لوئر ہے انہوں نے سیویل ماملوں پر اتنی زیادہ ریسرچ کر لی ہے کہ انہیں کریمنل ماملوں سے فرصت ہی نہیں ہے یعنی کرمنل ماملوں پہ سوچنے کا انہیں ٹائم ہی نہیں ہے ان کی جو ریسرچ ہے وہ کرمنل ماملوں میں بلکل جیرو ہیں اس وجہ سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سیویل لائر کے پاس جاتے ہیں سیویل ماملے لے کر کرمنل لائر کے پاس جاتے ہیں کرمنل ماملہ لے کر کیونکہ کرمنل لائر ہوگا تو اس نے کرمنل ماملوں میں اپنی ریسرچ کو کافی زیادہ کر لی ہے اور وہ سیویل ماملوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور سیویل لوئر ہیں انہوں نے ریچرس کیا سیویل پہ اور وہ اپنا جو بھی ایفیٹس ہیں وہ سیویل ماملوں پہ لگاتے ہیں تو ایسی دشاہ میں یدی آپ کریمنل لوئر کے پاس سیویل ماملہ لے کر جاتے ہیں تو وہ ہینڈل کر لیتے ہیں اچھے سے کر لیں گے یدی وہ اپنے ریسورس لگائیں گے اور یدی جو ماننا ہے ان کی منٹلیٹی یہ ہے کہ میرے ریسورس کبھل کریمنل پہ ہی لگانے ہیں تو ایسی دشاہ میں پھر آپ کا ماملہ بگڑ سکتا ہے حالانکہ ایک لوئر کسی بھی پرکار کے ماملے کو ہینڈل کر سکتا ہے یدی وہ اپنے ریسورس کو کام میں لیتا ہے لو بکس وغیرہ ہوتی ہے انہیں منٹین کرنا پڑتا ہے ساری چیزیں ہیں تو آپ تو یہ جان لیں کہ یدی کوئی بھی لوئر ہے یدی آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس کیس کو لڑ سکتا ہوں اور وہی ویکتی اپنے ریسورس لگاتا ہے تو چاہے وہ ماملہ سیویل ہو کریمنل ہو ریونیو ہو وہے لوئر اس ماملے کو اچھے سے ہینڈل کر سکتا ہے یہ پرٹیکولر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ویکتی یعنی جو بھی ایڈوکیٹ ہیں چاہے وہ سیویل ہو کریمنل ہو ریونیو کا ہو آپ کے پرٹیکولر ماملہ جو کسی بھی سیکٹر کا ہو اس میں اپنے ریسورس کتنے یوز کرتا ہے اس سیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک لوئر کسی بھی پرکار کے کیسے اس کو ہینڈل کر سکتا ہے یہ اس کی شامرت شکتی ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے دوارہ پوچھے گئے دو سوالوں کے میں نے جواب دیئے یہ جواب آپ کی لیگل جانکاری کو ایمپروو کرنے میں آپ کی مدد کریں گے اور ساتھ ہی میرا آپ سے ایک نیویدن بھی ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو ایسے لوگوں تک بھی پہنچائے جنہیں کانون کی جانکاری کیا ہوشکتہ ہو تاکہ وہ لوگ بھی کانون کے پرتی شجک ہو سکے اور اپنے آپ کو جاگروپ کر سکے اپنے ادھکاروں کی رکشہ کر سکے میں یوٹیوب پہ اس لیے آتا ہوں کیونکہ میں بہت سے لوگوں کو جاگروپ کر سکوں میں کانون کے پرتی جاگروپتہ بڑھا سکوں دھنیوات